نمسکر دوستو چلیے دوستو آج بات کرنے والے ہیں اولو پارٹ آئی ڈراف کے بارے میں یہ کس کے لیے ہوتا ہے کیسے پریوک کرتے ہیں کیا کیا سائی ڈیفیکٹ ہے سب کچھ بتائیں گے لیکن آپ بیڈیو کو بلکل بھی اس کی اپنیت کریے گا نہیں تو آپ کو یہ شب جانکاری نہیں مل پائے گی دیکھیں یہ ڈراف آجنتا کمپنی کی دوہ ہے اور یہ پانچ ایمل کی ڈراف ہے اس میں سالٹ کیا مل کر بنا ہے سالٹ میں بتاؤں گا آپ کو دیکھیں سالٹ ہے اولو پیٹا ڈائنز ہیٹرو کولائٹ اپھل مک یہ سالٹ ہے ٹھیک ہے دوستو چلیے اب آپ کو میں بتاؤں گا کہ یہ کس کے لیے فائدہ کرتا ہے ٹھیک ہے دوست دیکھیں یا اولو پاڈ ڈراب آپ کے آنکھوں کا آنا اس کے لیے فائدہ کرتا ہے اگر آپ کا آنکھ آیا ہو تو اس کے لیے فائدہ کرتا ہے ٹھیک ہے دوست آنکھ آنا کیا ہوتا ہے آنکھ آنا یعنی کی آنکھ کے سفید بھاگ کی باہری سطح اور پلک کے آنترک سطح کی سوچن ہوتی ہے اس میں آنکھ گلاوی یا لال دکھائی دیتی ہے اور آنکھ میں درد جلن کھردوراپن یا کھجلی بھی ہو سکتی ہے پروہاویت آنکھ میں زیادہ آنکھ آنا یا شبہ کے شمعہ آنکھ کو کھولنے میں پرسانی ہو سکتی ہے الیرگی کے کارڑ ہوئے کنجکٹو وائٹش میں آم طور پر کھجلی ہوتی ہے یا ایک یا دونوں آنکھوں کو پروہاویت کر سکتا ہے چلی دوستو یہ دیکھی پراغ جوار کے لیے فائدہ کرتا ہے پراغ جوار کیا اس کے بارے میں تھوڑا سے میں آپ کو بتا دوں ٹھیک ہے دوست دیکھی آپ نے کئی بار دیکھا ہوگا کہ جیسے ہی کچھ لوگ پراغ کے شمپرک میں آتے ہیں ویسے ہی چھیکنے لگتے ہیں یا الیرگی کے کارڑ ہوتا ہے الیرگی میں آپ کا کچھ باہری کڑک کے پرتی سمبیدنل سیل ہو جاتے ہیں کبھی کبھی الیرگی لگتا چھیکنے سے زیادہ گمبر ہو سکتی ہے جیسے الیرگی رائنائٹس یعنی ناک کے شوجن الیرگی رائنائٹس الیرگن کی وجہ سے ہوتا ہے الیرگی رائنائٹس کو ناک کے شوجن کے روپ میں جانا جاتا ہے الیرگی کے حملے کے دوران انٹی بائیٹیز مکتے ایمینو گلوبین ایسی کوشکاؤں سے جڑی ہوتی ہیں جو ہشٹامائن نام کیمیکل کو فیفڑے توچہ اور سلسما جھلی میں چھوڑتی ہیں یا ہشٹامائن رکت وائکاؤں کو کھولتا ہے اور اس سے توچہ پر لالیما اور جھلی میں سوجن ہوتی ہے ایسے ہونے پر ناک بند ہوتی ہے اور چھیکے آتی ہیں دھول کے کڑ پشو پراک کڑ ففود کاکروش دھوما وائپردوسر گند رنگ پینٹ کا دھوما دواؤں آدھ بیبین کارالوں سے الیرگی رائنائٹس ہو سکتا ہے ٹھیک ہے دوست چلیے اب آپ کو اور بتاتے ہیں کس کے لئے فائدہ کرتا ہے یا دیکھیں آنکھوں سے پانی اگر آتا ہو تو یہ ڈراب ضرور فائدہ کرے گا آپ کو ٹھیک ہے دوست آنکھوں کا پانی آنا کیا ہے میں بتاتا ہوں آپ کو ٹھیک ہے دوست دیکھیں آنکھوں سے پانی آنے کا واسطہ میں مطلب ہے آنکھوں سے بہت ادھیک آنشو نکلنا آنکھوں کی ستہ کو نم رکھنے میں مدد کرتا ہے آنکھوں میں چکناہ رکھنے کے لئے اور باہری کڑو وہ پردارتوں کو آنکھوں سے باہر نکالنے میں مدد کرتا ہے آنکھوں سے کبھی کبھی پانی آنا شوہ بھاوی کھے لیکن بہت زیادہ مطرہ میں آنشو آنے کی استثیتی اچھی نہیں ہوتی ہمارے آنکھیں ہمیشہ آنشو بناتی رہتی ہیں یہ آنشو آنکھوں کے کونے میں چھوٹے چھوٹے چھت کے مددیم سے آنکھوں سے باہر نکلتی ہیں ان چھدروں کو آنشو نکلنا کہتے ہیں آنکھوں میں ادھیک پانی آنے کے کئی سمبھاویت کار ہو سکتے لیکن یہ لگاتار عام طور پر دو میشک کشی ایک کی وجہ سے ہوتے ہیں یا تو آنشو نکلنا ٹھیک طریقے سے کام نہیں کر رہی ہے یا پھر آنکھوں میں جرورت سے زیادہ آنشو بن رہے ہیں آنکھ میں پانی آنے کے انکار ہو سکتے ہیں جیسے الرجی آنشو نکلنے میں رکاوٹ آنکھ آنا پر یا بڑک کار آنکھوں میں باہری بست کا جاننا یا آنکھوں کا شوکھا پندور کرنے کے لیے شریر کی پراکرتک پرکریا آنی شامل ہیں آنکھوں میں پانی آنے کے ساتھ آپ کے آنکھوں کا لال ہونا شوجن آنے اور کم دھودلہ دکھائے دینے جیسے شمشہ بھی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے دوست چلیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کا پریوک کیسے کرتے ہیں ٹھیک ہے دوست یہ دیکھئے دو دو بودھ صبح سام ڈاکٹر کے انشار اس کا پریوک کرتے ہیں ٹھیک ہے دوست چلیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کا سائیڈ ایکفٹ کیا ہے ٹھیک ہے دوست جیسے گلے میں خراش آنا سیر درد محسوس ہونا چھیک آنا ناکھ میں خون آنا سواد بدلنا نلکاؤں کا روگ سائنس شوجن اگر یہ سب پرابلم اس دوہ کو ڈالنے سے اگر ہو رہا ہے تو آپ اس دوہ کو بند کر دیجئے ڈاکٹر سے سلا لے کے اس دوہ کا پریوک کریں ٹھیک ہے دوست چلیے آپ کو میں بتاؤں گا کہ یہ جانکاری آف لائن اور آن لائن کے مادنس بتائی گے یا میرے مادنس بتائی گے کسی بھی دوہ کا پریوک کرنے سے پہلے ایک بار ڈاکٹر سے سلا لے کے اس دوہ کا پریوک کریں ٹھیک ہے دوست چلیے بتانا چاہوں گا کی اگر ویڈیو اچھا لگا ہو تو شیئر اور سسکرائب جلور کریں گے دوست اور کسی بھی دوہ سمبندی جانکاری چاہیے تو آپ ہمارے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر سکتے ہیں اس کے بارے میں ویڈیو طورت لے کر آؤں گا ٹھیک ہے دوست ابھی کے لئے ٹاٹا بائے بائے ٹیک کے لئے ٹھیک ہے